اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقتدن مل لسانی یفقہو قولی آیت نمبر 151 یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی کہ یہ جو پچھلی آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے تو اللہ تعالی نے کہا حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے آیت نمبر 152 اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی یہی لوگ ہیں جنہیں وہ ان قریب اس کا عجر دے گا اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مربان ہے اسے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی نازل کرتا ہر کتاب اس کے ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا اس لئے اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسے انہیں معاف کر دے گا اور ان کی نیکیوں کو اپنی رحمتوں کی وجہ سے کئی گناہ بڑھا دے گا آیت نمبر 153 اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب بتارے سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر پوری طورات لکھی ہوئی نازل ہوئی اسی طرح آسمان سے ہمارے لئے بھی کوئی کتاب اترنی چاہیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں یہ بات انہوں نے ہٹ درمی اور کفر کی وجہ سے کہی تھی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے طورات میں بیان کردہ دلائل موجود تھے اور پھر کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اس مطالبے پر حیرت نہ کریں انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوال کیے کہ ہمیں تو اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو آسمان سے بجلی نے ان کے اناد اور تکبر کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا اور سب ہلاک ہو گئے پھر اللہ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کی پرستے شروع کر دی اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہتور سے واپس آئے تو دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر ان کو ڈانٹا تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا اور اگر یہ سب کچھ دیکھ کے نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سبردست دلائل دیکھ کے یہ مشاہدہ کر چکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فیرون کو ان کے تمام اس کے تمام لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں سمندر کے پار کر دیا سعی سلامت لیکن پھر انہوں نے جا کے اپنے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تو اتنے بڑے بڑے موجزوں سے اگر یہ نہیں مانے تو یہ آپ ان کو کوئی بھی موجزہ دکھا دیں یہ نہیں ماننے والے آیت نمبر ون ففٹی فور اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ احد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو اور ہم نے ان سے ایک مضبوط احد لیا بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام جس دین شریعت کو لائے تھے اس کی حکم عدولی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانو تو انہوں نے ماننا شروع کر دیئے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے مگر حالت سجدہ میں بھی اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں ان پر پہاڑ نہ گر جائے دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ جب انہیں ایک شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا تو وہ کنہوں کے بل داخل ہوئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی شہر کے دروازے سے کلوں کے بل داخل ہوئے اور یہ بخاری کی روایت ہے اور پھر جو اس میں ذکر ہے کہ اہل کتاب سے اہد لیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے لیکن انہوں نے یہ اہد بھی توڑ دیا آیت نمبر 155 پھر ان کے اپنے اہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کام یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جن کا یہودیوں نے اتقاب کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کی اور ہدایت سے محروم کر دیا اور انہوں نے اس اہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور انہوں آیات سے یہاں مراد ہے کہ انہوں نے موجزات دیکھے جن کا انہوں نے انبیاء کے ہاتھوں مشاہدہ کیا اور ان کے جرائم کی قسرت انبیاء کے خلاف اس قدر بڑھ گئی تھی جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام کی بہت بڑی جماعت کو شہید کر دیا اور تکبر بے آ کر کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پرے ہوئے ہیں اور ان میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتی ہیں ہمارا کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اور کہا کہ بات بالکل برعکس ہے اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب ان میں حق قبول کرنے کی استطاعت تقریبا ختم ہو چکی ہے ہی ہے ون ففٹی سکس اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باننے کی وجہ سے اس کے معنی ہے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کے موجزات کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا اور کفر کیا اور مریم علیہ السلام کی طرف ناؤزباللہ زنا کی نسبت کر کے مزید بہتان باندھا تو یہ ان کے قصور تھے اور آیت نمبر ون ففٹی سیون اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پر چڑھایا اور لیکن اس کے لیے اس مسیح کا شبیب بنا دیا گیا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے مطالق بڑے شک میں ہیں انہیں اس کے مطالق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ حکارت اور مزاق کے طور پر کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ پھانسی دی ہے بلکہ وہ شبے میں ڈال دیئے گئے اس لیے اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا دراصل وہ شک میں مبتلا ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں وہ صرف گمان اور زن سے ایک بات کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا آیت نمبر ون ففٹی ایٹ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تھا کہ اس نے اپنے طاقت غلب کمال اور حکمت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا آیت نمبر ون ففٹی نائن اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا وہ دجال کو قتل کر کے اسلام قبول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور نصرانی ہوں گے انہیں بھی قتل کر ڈالیں گے اور روح زمین میں مسلمان کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام جزیہ موقوف کر دیں گے اور یہود و نصارہ میں سے جو اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیں گے آیت نمبر ون سکسٹی تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم اور قبیرہ گناہوں کے ارتقاط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا جسے پہلے ان کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تعویل کی اور احکام الہی کو بدل کر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر سختی اور تنگی کے باعث حرام قرار دے لیا اور یہ بات اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس حرمت سے مراد شرعی حرمت ہے اس کے معنی یہ ہوں کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اللہ نے تورات میں انہیں حرام قرار دے دیا اس کے علاوہ لوگوں کر کے رکھا ہے آیت نمبر ون سکسٹی ون اور ان کے لیے سود لینے کی وجہ سے حالان کہ یقینا انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ یہ ان کے جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو وعید سنائی دردناک عذاب کی آیت نمبر ون سکسٹی ٹو لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب بہت بڑا عجر دیں گے علم پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وہی جو یعنی کہ اس کتاب کو ماننے والے اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں وہی دلیل اور رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں لکیر کے فقیر نہ ہو نہ اپنے اباؤ اجداد کی تقلید کے پابند ہو جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہو ان کے ساتھ تھی جنہوں نے یہودیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کیا ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کے ہاں دوہرہ عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دگنا سواب ہے نمبر ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لائیا ہو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے نمبر دو مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق اور اپنے مالکوں کے حق ادا کرتا ہو اور نمبر تین وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو اس نے اسے عدب سکھایا امدہ تربیت کی اچھی تعلیم دی پھر اسے آزاد کر دیا اور اسے نکاح کر لیا اس کے لئے دگنا سواب ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے یہ ہے سورة النساء آیت نمبر 163 بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے ہم نے نو اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی اور ہم نے ابراہیم اور اسمائیل نے دعوت کو زبور اطا کی یہ ان کے اس اطراز اور مطالبے کا جواب ہے کہ آپ تورات کی طرح اسمان سے اکٹھی کتاب لے کر آئیں یعنی وحی اور دعوت الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے حضرت نو علیہ سلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے سب کو الگ الگ موجزات ملے اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی ایک ہی بار کتاب نہیں دی گئی پھر جب یک بار کتاب ان پر نازل نہ ہونے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا تو آپ کی نبوت کے لیے یہ چیز کیوں اس پر نبی جو تھے وہ سب سے پہلے نو علیہ سلام تھے اور آگے فرمایا کہ زبور کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تم تسلیم کرتے ہو حالانکہ وہ بھی دعوت علیہ سلام پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر قرآن کا منزل من اللہ ہونے کا بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا خود کلام کرنا جن نبیوں اور رسولوں کے نام اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کی تعداد چوبیس یا پچیس ہے آدم علیہ سلام ادریس نوح خود سالے ابراہیم لوت اسماعیل اسحاق یاقوب یوسف ایوب شعیب موسیٰ حارون یونس دعود سلیمان الیاس اليسی ذکریہ یحییٰ عیسیٰ ذلکفل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں علیہ السلام سارے ان کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہوا اور پھر اسی طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا آیت نمبر 165 ایسے رسول جو خوش خبری دینے والے اور درانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت میں رہ جائے اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خوش خبری سنانے اور درانے کے لئے اپنی کتابیں نازل فرمائی اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور وہ سب کچھ واضح کر دیا جسے وہ پسند فرماتا ہے اور نا پسند فرماتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اسے کوئی خبر نہ ہوئی اسے پتا نہ چلا آیت نمبر 166 لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے مطالق جو اس نے تیری طرف نازل کیا کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے شہادت دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے یعنی کہ اگرچہ آپ کی تقذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں وہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پر اس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور یعنی اپنے اس علم کے مطابق جس کے بارے میں اس نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا جس میں ماضی مستقبل غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بھی شامل ہیں جنہ کوئی نبی اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس علم سے نہ نوازیں آیت نمبر 167 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقینا وہ گمراہ ہو گئے بہت دور گمراہ ہونا یعنی اس سے مراد ہے یہودی جو نبی اکرم پر نہ تو خود ایمان لاتے تھے اور نہ لوگوں کو ایمان لانے دیتے تھے انہیں بھی کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہ روک لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کی تو کوئی صفت ہماری کتاب میں موجود نہیں اور یہ کہتے تھے کہ نبوت کا دائرہ جو ہے وہ حرون اور دعوت علیہ السلام کی اولار تک محدود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کبھی بھی منصوخ نہیں ہو سکتی آیت نمبر 168 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے یعنی کہ یہ ظلم ہے کہ آپ کے پاس صحیح گواہی موجود ہے اور آپ اس کو چھپا کے غلط گواہی دے رہے ہیں سرا سر ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو نہیں بخشتا اور نہ ہی ان کی سزا یہ ہے کہ نہ ہی ان کو ہدایت ملتی ہے آیت نمبر 169 سوائے جہنم کی راکے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے سلم کا اتبا اختیار کر لیں آیت نمبر 170 اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے پس تم ایمان لے آؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب جاننے والا کمال حکمت والا ہے یعنی کہ یہود کا جو شبہ تھا اس کی تردید ہے اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے جن میں یہود بھی شامل ہیں کہ جب یہ کہ اس دعوت کو قبول کر لو اس میں تمہارا بھلا ہے انجام کے لحاظ سے بھی تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ ہے اور وہ تمہارے برے عمال کی سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے آیت عیسی ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کے تین ہیں باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے وہ دین میں غلوف کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی ہے ان کے دین میں رہبانیت عورتوں سے کنارہ کشی کو اختیار کرنا اور عیسی علیہ السلام کو اللہ کا مقام دینا بلکہ اپنے علماء اور راہبوں کو بھی معبودوں کا درجہ دے دینا اور پھر کہا گیا کہ عیسی ابن مریم اللہ کے رسول اور کلمہ ہیں یعنی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور وہ اس کا کلمہ بشارت ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا یعنی اللہ تعالیٰ اس نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے ازن سے ان میں روح پھونک دی اور اس طرح عیسی علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اس طرح اس پیدائش کی وجہ سے عیسی علیہ السلام کو کلمہ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے اور اس روح سے پیدا ہوئے جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا اور پھر کہا گیا کہ عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک نہ بناو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند اور عرفہ اور آلہ ہے آیت نمبر 172 مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نام مقرب فرشتے ہی اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو انقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکھٹا کرے گا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسی علیہ سلام کے لیے عیسائیوں کے باطل عقیدے کے برعکس عظیم شہادت ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے اللہ کے لیے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر ان کو ناز ہے یہی شہادت اللہ کے مقرب فرشتوں کے لیے بھی دی ہے کہ انہیں بھی اللہ کے لیے اپنی عبودیت پر ناز ہے یعنی انہیں اللہ کا بندہ ہونے پر ناز ہے انہیں آر نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اللہ کی عبادت سے مو موڑے گا کبر اور غرور سے کام لے گا تو اللہ انہیں قیامت کے دن حس پہ وعدہ جمع کرے گا اور ان کے بارے میں اپنا عادلانہ فیصلہ سادر فرما دے گا آیت نمبر 173 پھر وہ لوگ جو امان لائے انہوں نے ایک عمال کیے سو وہ انہیں ان کے عجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردنا خوشخبری دے دی گئی ہے کہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا پورا سلا ملے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں کوئی نفقہ دے تو اس کا عجر سات سو گناہ لکھا جائے گا یعنی کہ ان کے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر نیکی کا عجر بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کے قریب دیا جائے گا جہاد کے لئے فرمایا گیا کہ اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جہاد میں دی گئی کہ تمہیں سات سو اونٹنیا عطا فرمائے گا اور اس سب کی سب لگام والی ہوں گی آیت نمبر ون سیونٹی فور اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے کافروں کے تمام گروہوں کے اقائد کی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت اور صداقت پر حجت تمام ہو چکی ہے اور حق کو واضح کرنے والا قرآن آ چکا ہے لہٰذا آپ ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں آیت نمبر ون سیونٹی فائی پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو انقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھی راستے کی ہدایت دے گا یعنی اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے تمام امور پر اللہ پر ہی بھروسہ کریں تمام امور میں اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے گا انہیں جنت میں داخل کرے گا ان کے درجات بلند کرے گا اور سرات مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا آیت نمبر 176 وہ تجھ سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے کلالہ کی مراز کی تفصیل بتائی گئی ہے قرآن کی اسطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد اور نہ کوئی باپ ہو وآخر الدوان ان الحمدللہ رب العالمين